اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو فوری طور پر سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹفکیشن فوری ملے عزیز طلبہ السلام علیکم علامہ اقبال و فنیمسٹی اور پنجاب کے تمام بورز کا جنرل ریاضی کلاس نائن مشق نمبر ایک شریعہ چار کا سوال نمبر نو ہم حل کرنے والے ہیں تو سوال نمبر نو میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مربع اے کی زلہ کی لمبائی چھ سنٹی میٹر اور مربع بی کی زلہ کی لمبائی اٹھ سنٹی میٹر ہو تو درجہ زیل میں نسبتیں معلوم کریں اب مربع اے اس کی زلہ کی لمبائی کتنی ہے چھ سنٹی میٹر زلہ ہوتا ہے یہ سائیڈ واری لائن ہر لائن جو ہے یہ چھے چھ سنٹی میٹر ہے اس کی زلہ کی لمبائی کتنی ہے آٹھ سنٹی میٹر تو اس کے جتنی بھی یہ سائیڈیں ہیں ان کی لمبائی آٹھ سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نسبتیں معلوم کی دیئے مربع اے کی زلہ کی لمبائی اور مربع بی کی زلہ کی لمبائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسری نمبر بھی کیا کہہ رہا ہے مربع اے کا رکبہ اور مربع بی کا رکبہ تو بہت سمپل بہت ہی آسان ہے مربع اے کی زلہ کی لمبائی اور مربع بی کی زلہ کی لمبائی سب سے پہلے تو اے کی زلہ کی لمبائی ہے چھے اور بی کی زلہ کی لمبائی ہے آٹھ تو یہ ہوگا چھے نسبت آٹھ تو اس کا کرنا کیا ہے ہم نے چھے بٹا آٹھ دو تھی یہ چھے دو چوکی آٹھ تو یہ بنے گی تین نسبت چار تو یہ آپ کا ہوگا پہلے والے جوز کا جواب ٹھیک ہے دوسرے والے جوز کا ہے رکبہ اب رکبہ کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی ٹھیک ہے رکبہ کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی ہوتا ہے آپ کا چوڑائی ملٹیپلائی بائی لمبائی اب چوڑائی کتنی ہے چھے سنٹی میٹر اور لمبائی کتنی ہے چھے سنٹی میٹر تو یہ کیا ہوگی مربع اے کا رقبہ کیا ہے شے ضربے چھے برابر ہے چھتیس اور مربع بی کا رقبہ کیا ہے آٹھ ضربے آٹھ برابر چونسٹھ ٹھیک ہے یہ بنے گا چھتیس نسبت چونسٹھ ٹھیک ہے مربع اے کا رقبہ نسبت مربع بی کا رقبہ اے کا رقبہ کیا ہے چھتیس نسبت بی کا مربع کیا ہے رقبہ کیا ہے چونسٹھ تو اب اس کو آپ سمپلی تقسیم کریں گے چھتیس بٹا چونسٹھ چار پہ تقسیم کرتے ہیں نو چوک اچھتی چار اکن چار اچھا چونسٹھ کو تقسیم کر لیتے ہیں کیلکولیٹر کی مدد سے ہی تو چونسٹھ تقسیم میں سوری چونسٹھ تقسیم میں چار برابر ہے سولہ ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں تو یہ مزید تقسیم اب نہیں ہو رہے تو اب کیا جواب آئے گا آپ کا جو اوپر ہے نو نسبت چھے تو یہ ہوگا آپ کا اس کا جواب تو یہ بہت ہی آسان بہت ہی سمپل ہر سوال کی طرح یہ بھی آسان ہی نکل گیا کوئی مشکل سوال ہی نہیں آ رہا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں سوال نمبر دس کے ساتھ جو کیس مشک کا آخری سوال ہے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو فوری طور پر سبسکرائبی کا بٹن دبائیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ اس کا نوٹفکیشن فوری ملے